اسلام علیکم دوستو ویورز کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں جیسے آپ نے پچھلے بلوگ میں دیکھا کہ ہم پنجاب آئے ہیں حافظ آباد جو اپنا ابائی علاقہ یا اپنا ابائی شہر یا گاؤں گاؤں تو نہیں اب ہے شہر ازلا ہے حافظ آباد ادھر آئے ہیں کچھ اپنے بزرگوں سے ملاقات کرنی تھی اور جو اپنے والدین کی قبریں ہیں قبرستان ادھر جانا ہے ادھر حاضری دینی ہے تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے تین چار مہینے کے بعد ہمارا چکر لگتا ہے میں لاسٹ جولائی میں آیا تھا اور ابھی نومبر کا مہینہ آخری ہے تو میں ہم آئے ابھی تو کچھ اور بھی تھوڑے بہت کام ہوتے ہیں تو وہ بھی کیے جاتے ہیں جب آتے ہیں اتنی دور سے اور سفر آپ نے پچھلا دیکھا ہوگا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لئے کہ ایک ہی دن میں ہم میں وہ سفر سترہ اٹھارہ گھنٹے کا جو سفر ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں پوری کنٹینیو تقریباً تیرہ سو کلومیٹر کا سفر بنتا ہے وہ بیچ میں دو تین گھنٹے لگا لیں تین گھنٹے تو ہم کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا کر کے رکھتے ہیں تو تین گھنٹے تو وہ بھی ہو جاتے ہیں اس لئے کہ اکیلا ہی گھاڑی چلانے والا ہوتا ہوں اکیلا ہی ہوتا ہوں میں ڈرائیور کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں رکھتا ڈرائیونگ کے لئے اس لئے کہ میں ڈرائیونگ کو خود انجوائے کرتا ہوں بہت ایک آت دفعہ ہوا ہے کوئی مجبوری یا طبیعت کی وجہ سے مجھے ساتھ ڈرائیور کو لے جانا پڑا ہے تو آج کا بلوک شروع کرتے ہیں ابھی میں نہاد ہو کے ناشتہ کر کے تیار ہو کے ابھی میں نکل رہا ہوں والدین کے قبرستان جہاں پہ ان کی حاضری کے لئے جا رہا ہوں دعا کرنے کے لئے جا رہا ہوں ان سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ چلتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویوز کریں زیادہ سے زیادہ تو ابھی کچھ دو زیادہ دن ہمارے یہاں پہ نہیں ہیں دو تین دن یا چار دن کا ہمارا ٹور ہے تو پھر واپسی ہوگی اگر میرا کوئی پروگرام بن گیا ارادہ تو ہے لیکن سسٹم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو وائف کو میں یہاں پہ چھوڑ کے ایک دو دن کے لئے کہیں جاؤں گا تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے اگر میرا پروگرام بنا تو تو چلتے ہیں ابھی حاضری دیتے ہیں قبرستان کی طرف چلتے ہیں آپ کو کوشش کریں گے راستہ دکھانے کے اس لئے کہ ٹریفک بہت ہوتی ہے اور بعض دفعہ ریکارڈنگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا آپ کو دکھانے کی انشاءاللہ سارے ہیں تو پول بھی لیے ہیں پتیاں جو ہے اپنے پھروں کی قبروں پر ڈالنے کے لئے قبرستان پہنچ گئے ہیں اور یہ سامنے جو ہے قبریں ساتھ میں در آ رہی ہیں یہ کمپاؤنڈ جو ہے یہ سارا ہمارے بزرگوں کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں ساتھ بھی ریلوے لائن بھی گزر رہی ہے جو ستو اپنے بزرگوں کی قبروں پہ حاضری دی ہے دعا کی ہے اب واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں تقریباً چار مہینے بعد میری ادھر حاضری ہوئی ہے در آ کے جتنے بھی بزرگ ہیں سب سے ہماری ملاقات بھی رہی ہے سوائے ایک جو ہمارے پردادا تھے ان کو میں نے نہیں دیکھا واقعی دادا دادی نانا نانی ہے میری خالہ ہے ایک میری کزن ہے چھوٹی بچی تھی وہ ہے میرے امی ابو ہے ابو کے یعنی کہ دادا نانا سب یہ بھائی تھے سگے پھر ان کے اور بھی جو بھائی ہیں یعنی کہ میرے دادا ہی لگے وہ سب یہاں پہ ہیں اس وقت تو آ کے سکون بھی ملتا ہے اور وہ یادیں کچھ جس کو کہیں نا کہ وہ یاد آ جاتی ہیں جو بقت ان کے ساتھ گزرا ہوا ہے ہمارا بچپن تھا ہمارا جو بھی وہ یاد آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مقفرت فرمائے سب کے درجات بلند فرمائے کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے آمین جلتے ہیں ابھی گھر انشاءاللہ پس گھر جا رہے ہیں لیکن ٹرافک اتنی زیادہ ہے پیچھے بھی جہاں سے میں آیا ہوں بہت شدید رکشہ سکوٹر گاڑیاں بہت زیادہ بیچھے چوک کہلاتا ہے جس کو فوارہ چوک کہلیں وہاں سے گزرا ہوں بڑی مشکل سے گاڑی وہاں سے نکلی ہے یہ بھی سارے برینڈز وغیرہ یہاں پہ اس روڈ پہ بنے میں ہیں ونی کے روڈ کہلاتی ہے یہ ٹرافک اس لئے کہ سکول کی چھپی کا ٹائم ہوا ہے ایک بج گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹرافک کافی ہوئی ہوئی ہے جی ابھی بس گھر پہنچا تھا تھوڑی دیر پہلے اور پہلے جلدی سے زرہ کوشش کی نماز پڑھنے کی ٹائم تین بج رہے ہیں تقریباً لیکن اصل کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو میں نے نماز پڑھی ہے چینج کیا ہے اور ابھی کھانا میرے سامنے آیا وہاں ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے پلاو ہے یخنی والا اور ساتھ شلجم گوشت بناوا ہے بہترین الحمدللہ یہ پلاو بناوا ہے اور یہ ساتھ شلجم گوشت بہترین مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس کی اور ابھی اس کو انجوائے کرتے ہیں کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار پلاو بھی اور شلجم ساتھ شلجم گوشت بنے میں میں نے دونوں کو مکس کر کے نوالا بنایا تھا بہت مزیدار شلجم تو میں نے ریکویسٹ ابھی کر دی ہے کہ اس کو میرے لئے رکھنا میں صبح ناشتے میں روٹی یا پراتھے کے ساتھ کھاؤں گا وہ اس کا مزہ بہت آتا ہے تو پلاو بہترین الحمدللہ بناوا ہے میرا دوستو تھوڑی سی روٹین یہ ہے کہ میرا ایک میل ہی ہوتا ہے نورملی زیادہ دوپہر کا ناشتے میں کوئی سلائز ایک آت یا چائے کے ساتھ انڈا مہینے میں کبھی میں ایک آت دفعہ کھا لیتا ہوں مجھ سے نہیں کھایا جاتا اور شام کو بھی رات کا بھی جو کھانا ہے وہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو میرا ہوتا ہے چائے کے ساتھ کوئی بسکیٹس یا رس کہتے ہیں یا پاپے کہتے ہیں یا یہی چیز ہوتی ہے رات کو بھی زیادہ ہیوی میں کہیں دعوت میں گئے ہوں تو سوڑا چکھنے والا حساب ہوتا ہے نورملی گھر میں میں مرچوں والے چیز یا وہ رات کو نہیں کھاتا ہوں تو دوپہر کا ایک ہی میل مین ہوتا ہے جو میں کھاتا ہوں وہ کوشش ہوتی ہے کہ پیڑ بھر کے کھائیں تاکہ ٹائم بھی کور ہو اور دوسرے دن صبح پھر جو ناشتا جا کے اٹھارہ گھنٹے بعد وہ ناشتا ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اپنی انرجی بحال رکھنے کے لیے بہتر سے بہتر جو کھایا جا سکے